کھانا کھلانا ہے پانی کھجور کھوہ لے کر کھڑے تھے اور جب ہم چکر ادھر سے گزرتے تو وہ زبردستی ہمیں کھجور دیتے ادھر سے گزرتے زبردستی ہر ایک صرف دینے نہیں زبردستی دینے کو تیار ہے بس لے لیں لے لیں ہم سے تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دینے والے اتنے ہوگے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگے خیر وہ تو گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی مجھے وہ ایک فیلنگ آئی اس وقت کی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے اعتقاف بغیرہ ہوتا ہے مسجد نبی میں خواتین کافی ہوتی ہیں مکہ میں بھی ہوتی ہیں میں نے خود تو اعتقاف نہیں کیا لیکن میری چھوٹی بہن نے کیا تو انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف اپنا کھانا نہیں لے کر آتے وہ زیادہ کھانا لے کر آتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے میں دوسروں کا حق ہے اور وہ زبردستی دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں آپ بھی کھائیں آپ بھی کھائیں کچھ لوگ بقاعدہ تھرمس بھر بھر کے کہوہ وغیرہ کی لے کے جاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ساری ساری رات جگہ کے لیے انہی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے انتظار کرنے والوں کی تو کیا ہی شان اور کیا ہی درجیں تو ان کو لوگ وہیں جا جا کے ان کی جگہوں پر دیتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے دسترخان لگتے ہیں اور ہر کوئی دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے گانٹ رہا ہے بانٹ رہا ہے کوئی ایک چیز لے کیا رہا ہے دوسری چیز اس دوران ہماری ملاقات wii ایک خاتون سے ہم لفٹ میں جا رہے تھے تو خاتون کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں ہم نے بتایا کچھا کہاں رہتے ہیں جگہ بتایے کہاں رہتے ہیں کہنے لگی آپ ہمارے مہمان ہیں نہ ہمارے نام نہ پچان نہ یہ پتا کہ کون ہے کون نہیں کہتے ہیں ہم لوگ مکہ کے رہنے والے ہم رمضان کا مہینہ یہاں آ کر رہتے ہیں ہوتل میں اور یہاں سے ہم جتنے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے سب کو کفتاری بھیجتے ہیں گھر میں انہوں نے پاکستان سے بکرے لے جا کر بریڈ کیے وہ زبا کرواتے ہیں پکواتے گھر میں خواتین پکانے والی رکھی ہوئیں جو کافی بڑی مقدار میں کھانا پکاتے ہیں اور روزانہ وہ کھانا آتا اور جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ان سب کو وہ بجواتے ہیں اس دن سے لے کر آخر تک عید کے دن تک انہوں نے ہر روز ہمیں افتاری بھیجی اور بہترین کھانا طیب جسے دیکھ کے احساس ہو کہ طیب ہے حیران رہ گئی کہ ہم سوچتے ہیں کھائیں گے کہاں سے کریں گے کیا اللہ تعالیٰ کہاں سے رسک بھیجتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ان کی میڈ ہوتی تھی روزانہ ان کے چھوٹے بچے ان کے سا خاندان کے بچے بھی ساتھ مل کے وہ ایک کمرے میں جا کے پھوٹ دے رہے ہیں اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب افتار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا دل ہوتا ہے کیا مل جائے پانی مل جائے کھانا مل جائے اور اگر اس طرح کوئی کہے اٹھو ذرا میری لئے فلان کام کر لو تو کیا حالت ہوتی وہ اپنے بچوں کو ابھی سٹھ رہے اتنا بچہ اتنا بچہ اتنا بچہ وہ سارے بچے ساتھ اور بعض اوقات اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک کھانا تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا ہو صرف افتار کر کے وہ اسے تقسیم کر رہے ہیں خود وہ خاتون ہر روز لبن اور تھنڈے پانی کی ان لوگوں نے بڑے بڑے فریج خرید لیے بنوائے بلکہ جیسے روم ہوتا ہے نا روم فریزرز جس میں پانی کی بوٹلز لوڈ کرواتے پھر وہ ان کو نکلواتے اور افتار سے تھوڑی دیر پہلے لا کے لوگوں میں بانٹتے کیونکہ تھنڈا پانی نہیں ملتا اللہ کو لوگوں کو تھنڈا پانی کہاں سے ملے اتنے فریج فریزر کہاں ہرم کے پاس ہوں تو سارے سارے دن دھوپ میں اور پیاس میں اور عمرہ اور تواف کرتے وہ پیاسے لوگ ان کو وہ تھنڈی بوتلیں دیتے اور جب کسی کو بوتل ملتی تو وہ یوں لگا رہے ہوتی اپنی گرمی بجانے کے لیے اتنے خوش ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ بہت دنیا میں کھوئے ہوئے تھے تو میرا ایک بھائی تھا وہ ایک دن ہمارے پاس آیا کہ لیں کہ ہر وقت کھانا پینا اپنی پارٹی اور پہننا اور اسی میں لگے بھی ہو اللہ کو حساب نہیں دینا اٹھو اور لوگوں کی خدمت کرو تمہیں اللہ نے مکہ میں جگہ دی ہے تمہیں اللہ نے مکہ میں رزق دیا بابرکت رزق دیا ہے تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرو گے کہتی ہے اس کی بات ایسی تھی کہ اس دن سے ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور ہم مسلسل یہ کام کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جائے نمازیں باٹ رہے ہیں کہاں باٹ رہے ہیں ایسے سے لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں یہ نیچے بیٹھے ہوئے فرش پر ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے آپ کو پتہ پتھر پر بیس رکھتے ہیں پڑھنا اور پھر قیام کرنا اور لمبے طویل سجدے کرنا جن لوگوں کو عادت نہ ہو یا تو نماز پڑھنے کی عادت یا پھر میٹ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں ان کے لئے تو بہت مشکل ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جا کے جائے نمازیں دے کر آتے پھر ان کی پرفیوم کی دکان تھی تو چھوٹ چھوٹی شیشیوں میں پرفیوم بانٹ رہے ہیں پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں مطاف کے ایک حصے میں جاتی تھی اور مجھے پولیس بہت ڈانٹ تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ ایک دفعہ کسی نے کھانے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں تھی تو وہ پھر بین ہو گیا کھانا اب وہ جب کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا اچھا میں دوسری جگہ یہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہیں میں ادھر ہی دے دیتی ہوں کہتی ہے وہ رات کو سوئی تو مجھے خواب آیا کہ مچھلیاں تو وہاں بھوکی تھی اور تم نے کھانا کہیں اور ڈال دیا کہتی ہے میں ایک دم چونک اٹھی میں نے کہا چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو چاہے کوئی کچھ بھی ہو میں وہی جا کے کھانا بانٹوں گی اور پورا رمضان وہ کھانا بانٹی نہیں کھانا پانی افطاری سہری you name it اور ایسی بے شمار مثالیں تو میں ہی سوچتی ہو اس کو کھلانا تو آسان ہوتا کہ جس سے ہمیں شکریہ کے کچھ بول مل جاتے ہیں اس کو کھلانا کہ جس سے ہمیں واپس کچھ بھی نہ ملے اور ہم جانتے بھی نہ اور اس تقسیم کے بغیر کچھ کالا ہے گورہ عربی ہے عجمی ہے غریب ہے امیر ہے کوئی بھی کوئی بھی ہے سب فائدہ اٹھاؤ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہو اسلام علیکم صرف میں ایڈ یہ کرنا چاہی تھی جو کھانے کا آپ بتا رہی تھی اس سال ہم بھی وہاں پہ تھے تو مدینہ میں تو یہ ہے کہ پکڑ پکڑ کے لڑ کے لے جاتے کہ ہمارے ساتھ ہی افطار کریں تو تین دنی میں صرف تھی تو جب گئی تو بچیاں تھی نا کہ ہمارے ساتھ آئے ہمارے ساتھ آئے تو خیر میں ایک جگہ گئی تو وہاں جا کے جب بیٹھی تو باتیں کرتے عربی میں ساری باتیں کرتے بچیاں بھی اور ماں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اب آج سے آپ سارے رمضان ہمارے ساتھ افطار کریں میں نے کہا کہ ہم تو تین دن صرف ہیں پھر باتیں تھوڑے سے تو وہ پاکستانی نکلی حالانکہ دیکھ کے عربی لگ رہی تو تھوڑے سے بات کر کے پھر میں نے ایسے ہی پوچھا نا کی کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ بات لیتی بچیاں اور سارے تو مجھے ایسے لگا کہ کتنے یہ لوگ فراغ دل ہیں اور پتہ نہیں کتنے پیسے والے ہوں گے کیونکہ یہاں والے سب ہی ہم سمجھتے پیسے والے ہیں تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کیا کرتے ہیں بزنس ہیں یہاں پہ تو حرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے تو جب میں چپ ہو گئی نا تو کہتی میرا بیٹا بھی ایک ہے وہ ڈرائیور ہے اور ان کو سمجھ میں آیا کہ میں ذرا سا حیران پریشان ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ نے بڑا برکت دیا اور سوچے پورے رمضان وہ لوگوں کو کھلا رہے اور اس میں دہی بھی روٹی بھی خجور اور دنیا جہان تو اتنے فراغ دلی سے ان کی میاں سیکیورٹی گارڈ ہے اور بیٹا ڈرائیور ہے تو بس یہ دل کی بات ہوتی ہے جس کا دل کھلا ہوتا اللہ اس کی کام میں برکت کر دی اللہ ہم سب کو توفیق اطاف کرے شکریہ